بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہوں گے انداز آپ نہ بکھو گی انشاءال میں آپ کو خشام دے آئیم آپ کے لئے بہت مزددار سی ریسپی لے چکن شوارما یہ بچوں اور بڑوں دونوں کی بہت فیورٹ ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں جن چیزوں بزرورت ہے چکن کا پریس میں نے لیا ایک ادد یہ آدھا کرو سے زیادہ ہے میرینیشن میں جائے گا خشدن گزیرا پیساوہ 1 ٹی سپون کٹیوی لار میرچ 1 ٹی سپون پیسیوی لار میرچ 1 ٹی سپون ٹکا مسالہ 1 ٹی سپون نمک خسبے سائی کا 1.5 ٹی سپون حلدی ایک پنچ گرم سالہ کالی میرچ 1.5 ٹی سپون پیسٹ 1.5 ٹی سپون چار سے پانچ ٹی سپون ہے دہیں چار ٹی سپون ہے سرکا سویا سوس 2 ٹی سپون مائنس 5 سے 6 چمس گرم سالہ گرم سالہ کالی میرچ 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون کٹیوی لار میرچ 1 ٹی سپون پیاس چھوٹے سائز 3 سے 4 ٹی سپون پیاس چھوٹے سائز 3 سے 4 عدد ہری میرچ نمک خسبے سائی کا دو جوے جائیں گے لیسن کے پیٹا بریڈ ہمیں چاہیے سلاح میں جائے گا خیرہ بندگو بھی پتے گاجر پیاز ہمیں گارنش کے لیے ہرا دنیا اور ہمیں گی چاہیے سب سے پہلے میرنیشن ریڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم دہیں یہ بہت مزیکہ بنے گا انشاءاللہ بزار سے بہترین یہ ٹھیک والا میں لیے آپ اپنے چکن کے مطابق کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں مسالے میں اسے ائا کرو گی بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمیں زرہ سپائسی چاہیے میں مسالے زیادہ ائٹ کروں گی آپ اپنی چواز کے مطابق کامزیاد کر لیجئے جنجر گارلک پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فریش ہوتا بہت مزایا گا اور دو ٹیپل سپون میں سرکیٹ کروں گی اور دو ٹیپل سپون میں ریڈ سوس کے لیے یوز کروں گی چار ٹیپل سپون بتایا تھا آپ کو دو اس میں چلا گیا دو ریڈ سوس میں چاہے گا اچھے سے مکس کرنا ہے اس پوائنٹ پر آکا اس کے اچھے سے مکس کر کے تو آپ اس کو چک لیجئے گا تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کے اندر گیا ایڈ کروں گی آپ کوکنگ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں سردی کی رسے یہ تھوڑا سا جمع ہوگا ہے یہ بہت مزے کا بنے گا بہت لذیذ ہومر چکن شوارما انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور ساندھائے گی اچھے سے میری نیشن میں نے ریڈی کر لیا ہے چک بھی لیا ہے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں پوری ہیں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کروں گی چکن کو میں نے اچھے سے نچوڑ لیا ہے پانی سے بسم دارا مرحیم سوری پانی سے نہیں چھلنی سے اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں آپ چاہے تو ریڈ فوڈ کرے ریڈ کر سکتے ہیں پر میں نیشوری رکھوں گی اس کو جتنی آپ کی میری نیشن اچھی ہوئے گی آپ کا شوارما چکن شوارما بہت لزیز بنے گا بزار سے بھی بہترین اور ساف ستھرا ماشاءاللہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے گارلی کی جنجر کی اس کو میں میری نیشن کے لیے ہاف گھنٹہ دوں گی آپ دو سے تین گھنٹہ دے سکتے ہیں وہ بیسٹ ہوئے گا بہت ہی اس میں میری نمک اچھے سے ترچ جائے گی اب میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں ہاف گھنٹے کے لیے ٹھیکن کو میں نے رکھ دیا فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے اب میں اس کی وائر سو سٹیڈی کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مایونیز ڈائڈی میر لیے میں آپ کو اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اور اس کی گارلک ہم نے بنانی ہے گارلک مایونیز کے لیے ہمیں گارلک چاہیے اور کالی مرچ چاہیے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا شوارمے میں اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں دیکھیں گارلک کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اور شوارمے کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا اگر آپ کو یہ تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑی سی کریم ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں ایسی ہی لائک ہے اچھے سے نمک میں اس لی نہیں ڈالا کیونکہ اس کے اندر نمک موجود ہے اس کو میں سائیڈ پہ کرتی ہوں اب میں ریڈ سوس ریڈی کرتی ہوں ریڈ سوس کے لیے یہ ساری چیزیں میرے پہ ذرکار ہیں اب میں ایک گرینڈے جگ لیتی ہوں اس کے اندر سرکہ دو ٹی بسپون سویا سوس دو ٹی بسپون یہ مین پوائنٹ ہے ریڈ سوس اس کے بغیر تو شوارمہ دور ہے پیاس لہسن سبس مرچ کٹیو لال مرچ زیرہ ثابت اور نمک ہر چیز کا آب نمک چیک کر لیجے گا یا مرچ چیک کر لیجے گا کیونکہ چیک کرنا ہمارے لئے بہترین ہے کسی چیز کی کمیر نہ رہ جائے اب ہرکا سمس کے اندر پانی آئٹ کروں گی پانی آئٹ کرنے کے بعد میں اس کو گرینڈ کرتی ہوں بیوز دیکھیں یہ ریڈ سوس بھی ماری ریڈی ہو گئی ہے یہ وائر سوس ہو گئی اور یہ ریڈ سوس یہ ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں یہ میں نے سیلٹ جو رکھی ہے یہ میں نے بیلکل ویسے رکھی ہے میں نے سرکے میں ڈپ نہیں کی کیونکہ اگر آپ کو لائک ہے تو آپ اس کو سرکے میں اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ڈپ کر کے نا آٹ سو دس گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اب میں چیکن کو پکاتی ہوں بس میں لے رہا ہوں چولا ہوں کرتے ہیں چولا ہوں کرتے ہیں اپنے میں چکروں کو دیکھا جانگی ساکتے ہیں بہت سے کیا نہیں کریں آپ چیکن کو چکن کو دیکھا ملنیشن کا ٹائم دیجئے گا چاہیے ہم نے لنچ کرنا ہے اسے میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے پانی تھوڑا سا اگر ہو کہ کوئی بات نہیں کیونکہ دہینے بھی پانی چھوڑ نہیں ہے اگر اس کے اندر چکن میں بھی ایڈ کیا ہے اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کرتی ہوں بسم دار رامن پھائی بیٹس کا پیس بڑا تھا ماشاء اللہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ چکن پورا نہیں آتا اچھے سے بول کر اس میں سے مرینیشن کو ساپ کر لیں کیونکہ سارا ٹیسٹ اس کا مرینیشن نہیں ہے پہلے میں اس کی آنٹ سوری تیز کروں گی یہ پانی چھوڑ دے پکنے لگ جائے انشاءاللہ آپ کو میری چکن شوار میں کی ریسپی ساندھائے گی ہومیڈ چکن شوار میں انشاءاللہ ساندھائے گا آپ کو اور میری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن بھی ضرور پیس کیجئے گا میں ڈیٹس ویڈیو آتا جرد پہنساکے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیا کریں مسینجر پر ورسہ پر بلکل فری ہے ماشاءاللہ گرمائی پکڑ لیے چکن نے خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے مین پوائنٹ اس کا پہلے مارینیشن ہے مارینیشن چکن کے اچھی ہوئے گی تب آپ کو شوار میں اچھا ہوئے گا اگر آپ کی سوارس اچھی ہوئے گے تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا شوار میں کا ریر سوارس بھی مین ہے اور وائر سوارس بھی میں نے ابھی بوٹی ہے اس کی بڑی بڑی رکھی ہیں سائز کی میں تو بعد میں جب یہ پکے گی نا پھر میں اس کو شیٹ کروں گی تو پھر بلکل بزار جیسا ٹیکسٹر آئے گا اس کا چکن کا جیسے وہ چھوٹ چھوٹی کٹنگ کر کے شوار میں ڈالتے ہیں دیکھیں اب سٹیم ہو گئی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈاپ ہوں گی پہلے آج تیز کرتی ہوں سٹیم اچھا س ہوئے گی پھر میں اس کو لائٹ آنچ پر پکنے کے لیے رکھ لیتی ہوں چکن جیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں پانی اس نے چھوڑ دیا خوشبو بہت اچھی آرہی ہے دیکھنے میں یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے ہر چیز پوری تھی اس کے اندر مجھے کوئی چیز آئٹ کرنے کی صورت نہیں پڑی اب میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک اس کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور چکن ہمارا اچھے سے گل نہ جائے کیونکہ یہ بریسٹ کا پیس ہے کیونکہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے ہمیں ڈام دوں گی اور لائٹ سیاچ پر پکنے کیلی رکھ دیتی ہیں چکن جیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈرائے ہو گیا چکن بھی اچھے سے گل گیا اب اس کی تھوڑی سی میں بنائی کروں گی گی ہم نے بہت کام ڈالنا ہے زیادہ نہیں آئٹ کری کیجئے گا جتنا میں نے آپ کو پتایا بس اتنا ہی کیونکہ تھوڑا سا ہم نے چکن کے اندر میرینیشن میں بھی ایڈ کیا تھا اور بعد میں تھوڑا سا اس میں بھی اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کی جو فیک ہے وہ ختم ہو جائے اور مسالہ اس کی اوپر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بولٹی کے اوپر اچھے سے گل گئی ہے یہ دیکھیں کوٹ بھی گئی ہے ایزی والی اب میں اس کو اچھے سے دنوں گی بنائی کرنے کے ساتھ میں اس کو ساتھ ساتھ توٹ جاتی ہوں کیونکہ جب نوڑ کیا ہے آپ نے شوارما لے کے آتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی شرد کی ہوتی ہے انہوں نے وہ ٹیکچر دینے میں نے اس کو میں نے کچھ جان بوچھ کے تھوڑی بڑی رکھی تھی شرد بھی میں نے اس چکن کو بہت سے کچھ سٹھ کے لیا ہے دیکھیں وہ چھوٹا چھوٹا نہیں کریں گے وہ کیمہ سے لگے گا اتنا بہت ہے ماشاءاللہ میں نے ٹیس کیا ہے بہت مزیدار بنا ہے چکن اب میں اس کو سائیڈ پہ کرتی ہوں دوسرے چھوڑے پہ تواہی سائیڈ پہ کرتی ہوں تو بے کہ میں گرم کروں گی اب میں پیٹا بڑی گرم کروں گی میں نے فری پین سے چکن کو نہیں نکالا یہ تھنڈا ہو جائے گا پیٹا بریڈ کے اوپر تھوڑا سا ایل لگا لیں اتنا بہت ہے ہے اب اس کو گرم کریں اس کے ساتھ یہ جانبا سوفٹ بنے گی اتنی آپ کو ضرورت ہے جانبا اتنی اس کو گرم کی جائیں گے اور بیر لکول خلقی ارج پر یہ گرم کرنا ہے پھر گرم کیا اس کو اور پھر نیسرے سے بنا لیا ہلکی آج پر اس کو گرم کرنا ہے زیادہ ڈارک نیس کو کرنا آج کو کیونکہ بھی یہ ہارڈ ہو جائے گی پھرشوار میں کا مزہ نہیں آئے گا آج بچے بڑے خوش ہائیں گے انشاءاللہ کہ انکہ شوار میں ایک اچھی سی مزیدار سی ریسپی مل گئی ہے میرا بہت فیوریٹ ہے شوار میں مجھے فاس فوڈ ساری بہت لائک ہیں دوسری سائٹ پر ہلکا سو گائیں گے جسے کہتے ہیں نا چوپڑنا ہم پنجابی میں ایسے کہتے ہیں اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا نہیں آیا اس کا بھی آگیا ہے اب میں اس کو اس کی سائٹ پر کر دیتی ہوں کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آج کی طرف ایک طرف زیادہ ہو جاتی ہے ایک طرف کام ہو جاتی ہے اس کو ایسے کر دیتی ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی سوپٹ ہے امیر تو بہت ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی ضرورت ساندھا ہے کہ یہ فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا کیونکہ لائک بنتا ہے اتنی اچھی ریسپی آپ کے لئے ریڈی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس پہ بھی کلر آ گیا تھوڑا سہور کروں گی اس کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں کلر اچھا ہے گا اور دوسرا یہ سوفٹ ہو جائے گی نہ بہت زیادہ آئل لگانا ہے نہ بہت زیادہ آئل لگانا ہے نہ بہت زیادہ اس کو تیز آنچ پہ ریڈی کرنا ہے چھوڑا بند کرتی ہوں اب میں اس کو پریڈ میں نکالتی ہوں ساری کو نکال لیتی ہوں کیونکہ یہ ہارڈ نہ ہو جائے بس اتنا ہمارے لئے بہت ہے اور اتنا میں نے ریڈی کر لیا ہے اب شوار میں ریڈی کرتے ہیں شوار میں ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر ہم وائر سورس ریڈی کرتے ہیں سورس آپ کو جو لائک ہے وہ زیادہ آئٹ کر لیجئے گا وائر سورس یا ریڈ سورس دونوں مین پوائنٹ ہے اس کا ان کے بغیر تو یہ شوار میں لگتا ہی نہیں ہے یہ وائر سورس گارلک والی بہت مزے کی لگتا ہے اور سایڈ پر رہ گیا تھوڑا سا ہم بہت زیادہ سورس پسند کرتے ہیں کیونکہ بسکیو پر بھی منگ راؤں گی اب اسے پہلے مکس کرتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈالا تھا میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کہ یہ پتلی ہو جائے گی اسے اچھے پہلے مکس کر لیں آپ اپنے ٹیس کے مطابق یہ ایڈ کیجئے گا کیونکہ یہ تیز ہے پھر آپ مجھے کہیں یہ بہت تیز ہو جائی ہے اتنا بہت ہے اب میں اس کے اوپر سلاد ایڈ کرتی ہوں تھوڑی سی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے اس کو سرکے میں ڈپ نہیں کیا یہ بلکل سمپل ہے تو آپ پلیز اگر آپ کو لائک ہے تو سرکے میں اس کو ایڈ کیجئے گا اور تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے گا کافی ٹائم چاہیے اس کو ڈپ کرنے کے لئے اس کے اوپر میں کھرائے رکھتی ہوں پس دو بہت ہے اور گاش ہے سلاد جو آپ کو لائک ہے وہ آپ زیادہ ایڈ کر لیجئے گا اب میں اس کے اوپر چکن ایڈ کرتی ہوں چکن میں نے فرائی پینسر نہیں نکالا تھا میں نے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا ماشاءاللہ شوار میں کی کتنی لذیذ ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ مزیدار ہے ہمیں تو چکن بھی اس کے اندر زیادہ ہی ایڈ پسانتا ہے کونجوسی والا چکن بھی نہیں اچھا لگتا پھر اس کے اوپر سوس ڈالیں گے بچوں کے جب ہولیڈے سٹارٹ ہوتی ہیں میرے خیال میں تو آپ ہولیڈے ہو گئی ہیں اس کی ورہ سے کرونا کی ورہ سے تو بچے آپ کو کہیں تو ان کو یہ سروٹ لائے گا میری ریسپی تو انشاءاللہ ان کو پساند آئے گی بس اتنی بہت ہے اب میں اس کو سائیڈ پر رکھتی ہوں بٹر پیپر رکھتی ہوں بٹر پیپر ہم نے سب سے پہلے اس کو اچھے سے پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد اس کو ایسے ہم نے سائیڈ پر رکھنا ہے اس کو اچھے سے فولڈنگ کرنی ہے ٹائٹلی کوئی بات نہیں یہ تھوڑی سے سوس نکل بھی جائے کیونکہ جب ہم لے کے آتے ہیں بزار سے شوارما اچھے سے یہ دیکھیں میں نے کتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے اس کو ساتھ ایسے کرتے جائے انہوں نے بھی کتنا ٹائٹلی بند کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں یہ تھوڑا سے گندہ ہو بھی جائے گندہ کیا ہونا ہے اس کی ساتھ کی سوس ہی لگے گی اس کو اس کو ریپ کرتے جائیں بہت زیادہ ٹھیک کرنی ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ایسے کرتے جائیں یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ بزار جیسا اوپر سے ایسے ملتا ہے یہ دیکھیں بلکل بزار جیسی لک ہے اب میں دوسرا ریڈی کرتی ہوں دوسرا شوارما ریڈی کرتے ہیں اب میں اس کے اوپر پہلے ریڈ سوس لگاؤں گی اس میں میں نے وائٹ لگائی تھی اس میں میں ریڈ لگاؤں گی جتنا سپائسی آپ کو پساند ہے کوئی بندی نہیں ہے کہ میں زیادہ لگا رہی ہوں تو آپ بھی زیادہ لگائیے گا اس کی باہر نکلنے والی لوگ بھی بہت اچھی لگے گی کمینٹس بوکس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور فل واش کیا کریں آپ کا بہت تینکس ہوئے گا تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے کچن میں کام کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا گر جاتا ہے کوئی بات نہیں سا 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 اس کو ساف کرتے جائے کریں اب میں اس کے اوپر پہلے تھوڑا سا چکن اور ایڈ کر لیتی ہوں یہ میں اپنی ماما کے لیے بنا رہی ہوں دو مرتبہ میں اس کے اندر چکن ایڈ کروں گی اس کے لیے بھری کے ایک اور یہ ہو گیا سلاد ہو گئی تھوڑا سا کم پیاز ایڈ کروں گی ماما لائک نہیں کرتے پیاز سلاد کے پتے یہ میری ماما کے لیے سپیشل ہے بند کوپی اور تھوڑی اسی کچھ اب پھی میں اس کے اوپر چکن ایڈ کروں گی یہ میری ماما کے لیے ہے تو سپیشل تو ہونا چاہیے یہ دیکھیں سوس گیر رہی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں اس کے اوپر بائٹ سوس سے ایڈ کروں گی لگاؤں گی پیسے فاسپورٹ کام کھانا چاہیے مٹاپا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویکنڈ کے ویکنڈ بچوں کو انجوائے کروائیں بچے خوش ہو جاتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے ایسے ماشاءاللہ میں نے اس کو زیادہ فیلنگ کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ٹائٹ پکڑیں ٹائٹ پکڑنے کے ساتھ اس کو فولڈ کرتے جائیں ٹائٹلی ٹائٹلی اس کو ایسے کریں پھر ٹائٹ کریں کیونکہ جب شوانما بزار سے آتا ہے تو بلکل ٹائٹ ہوا ہوتا ہے بٹر پیپر لے لیں اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بچوں کی کاپی کا ایک پیپر لے لیں اور نیوز پیپر میں بلکل نہ ریپ کیجئے گا وہ بلکل اچھا نہیں ہوتا صحت کے لئے اس کو اوپر سے ریپ کریں دو ریڈی کر لیں اب میں آپ کو پلیٹ ریڈی کرنا سکھاتی ہوں شوارما پلیٹر اور سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم وائٹ سوس رکھیں گے جو بھی طریقہ آپ کو سیٹ اپ کرنے کا اچھا لگتا ہے وہ ہی کیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں وہ پیجئے گا یہ سوس ہو گئی اب چکن ڈالیں گے بسم اللہ بہت لوگ ایسے کھانا پسند کرتے ہیں یہ ہو گیا اب میں اس کے اندر سیلرٹ رکھتی ہوں ان تمام چیزوں کو اچھے سے ایسے مکس کر لیں ہاتھ کے ساتھ اور اس کو سینٹر میں رکھ لیجئے گا یہ لے جی مزددار سی شوارما پلیٹر ریڈی ہے اور ہمارا شوارما بھی ریڈی ہے میں آپ کو کٹنگا کے بعد بھی دکھاتی ہوں سر کر کے ویورز دیکھیں شوارما ہمارا ریڈی ہے اور شوارما پلیٹر بھی ریڈی ہے ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی مزے بنا ہے میں نے اس کو چکھا ہے اور سوس بھی دیکھیں اس کی نکر رہی ہے اور چکن بھی نظر آرہا ہے سلاد بھی نظر آرہی ہے میری طریقے سے ہوم میٹ چکن شوارما انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی یہ ضرور پسند آئے گی ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی پری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا میری لیٹس ویڈیو آپ تا جلد پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں اچھے چھے کھان نصیبوں میں کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کریں آمین سمامین مجھے بھی دعاوں میں یادر کیگا اللہ حافظ